ہلا سٹوڈینٹس میرا نام ڈاکٹر گزن پروہیت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جہاں پر میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں فور انجنیرنگ میتھمیٹکس ان بی ایس سے اگر آپ کسی بھی کامپیٹیو ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں جہاں پر ہائر میتھمیٹکس پوچھا جاتا ہے میرا چینل آپ کے لیے بہت ہی الفول ہے سن آج میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں کی بیس کیا ہوتا ہے اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے تو سن دیکھئے یہ لوکل بیس اٹھ پوائنٹ اور بیس اٹھ پوائنٹ اور بیس اٹھ پوائنٹ سسٹم آف اپوائنٹ اس میں بتانا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے میں ٹاپولوجی پہ کافی سارے ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں تو آپ آئیڈے پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرشن مل جائے گا سنبات کریں گے یہاں پہ کیا ہوتا ہے let x to be the topological space a non empty collection bx of an open set x is called local base at x if and only if for every open set and there exists a b belongs to bx such that x belongs to b and b is contained in n آپ بولو گے سر یہ بہت بڑی پریباس ہے سر سمجھ میں نہیں آ رہی کئی سے کریں گے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں اسے اگزامپل سے یہ پریباس آپ کو ایک دم clear ہو جائے گے ایک اگزامپل ہے تر اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس لن یہ ہمارے پاس ایک x دے رکھا ہے جو کہ set ہے ہمارے پاس non empty set ہے اور اس non empty set پہ ہم نے topology define کر رکھی یہاں پہ اب بات کریں گے اس لن یہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس local base کیا ہوا local base ہر ایک point کا الگ الگ ہوتا ہے جو بھی ہمارے پاس topology کے ممبر ہے جس کے اندر ایک contain کر رہا ہے اس کے set کا collection ہم یہاں پہ لکھ لیں گے جسے یہاں پہ contain کر رہا ہے اس میں کر رہا ہے اس میں کر رہا ہے اور x میں کر رہا ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا تو سن بات کریں گے آپ پہ یہ جو ہمارے پاس set آ رہا ہے کیا یہ x is equal to a کا local base ہے یا نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے جو بھی اس کا member ہے وہ ان سب میں کیا کرنا چاہیے contain کرنا چاہیے تو ہم جانتے گے یہ جو a ہے یہ سب میں contain کرنا مطلب یہ جو ہے یہ اس exactly a کے لیے کیا ہو جائے گا local base ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ ایک member اور بڑا と ہوں میں تھائیں میں نے اب یہ کر دیا کیا ڈیابě yay अبを koyul day's ہو گا کہ وقت کبھی ہے تو ہمارے پاس یہ ہوگا کہ at least ان دوسوں میں سے کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو ان سب میں contain کر جائے تو بھensor maintain کر رہا مطلب یہ بھی واحد سیز کو ٹا ایک کیا ہو جائے گا لوکل بیس ہو جائے گا اب بات کریں گا یہ کیا یہ اس کا لوکل بیس ہوگا کی نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ سب میں کنٹین کرنا چاہیے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گا یہ جو ہے یہ اس کے اندر کنٹین نہیں کر رہا ہے اس لئے یہ جو ہوگا یہ ایکس is equal to a کے لئے لوکل بیس نہیں ہوگا اب آپ کی مند میں سوال اٹھے گا کہ سر ایکس اس اکردو کیلئے اور بہت سارے لوکل بیس ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوکل بیس ہم یہاں پہ نکال سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہمارے پاس جسے میں x is equal to a ہے تو اس x is equal to a کو کنٹین کرنے والا جو smallest set ہے وہ ہمارے پاس کونسا رہا ہے یہ آ رہا ہے اگر یہ کسی collection کے اندر ہوگا تو وہ ہمیشہ لوکل بیس بنایا گا جسے یہ یہاں پہ ہے اگر یہ smallest a جس میں آپ کے سامنے ایک اگر بھائی چاہتا ہوں کہ اگر بھائی چاہتا ہوں یہ smallest a and میں نے یہ لے لیا a c d تو یار کیا a c d لیا تو یار آپ کو لگے گا کہ یار کیا یہ set x is equal to a کیلئے لوکل بیس ہو جائے گا تو بلکل ہو جائے گا کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہونا چاہی جو ان سب کے اندر contain کرنا چاہیے تو یار کر رہا ہے تو یار یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا سن لوکل بیس ہو جائے گا اب بات کریں x is equal to b کیا x is equal to b کا ہمارے پاس کون کون سا لوکل بیس ہوگا تو ہم کیا کریں گے بی کو کنٹین کرنے والے یہاں پہ میمبر دیکھیں گے topology کون کون سے دیکھتا یہ آ رہا ہے ایک یہ آ رہا ہے ایک یہ آ رہا ہے ان کو میاں لکھ لیں گے اب اس ون یہاں پہ ہم دیکھیں گے کیا یہ اے بی ہے کیا یہ ہمارے پاس x is equal to b کا لوکل بیس ہے کہ نہیں ہے تو ہم کیا دیکھیں گے یہ ان سب میں contain کرنا چاہیے بلکل کر رہا ہے مطلب یہ اس کا لوکل بیس ہو جائے گا اسے ہم کیا کرتے ہیں اے بی سی ڈی چیک کرتے ہیں کیا ہی ہمارے پاس لوکل بیس آ رہا ہے پہ ہم آپ کو بتانا چاہیے بی کو کنٹین کرنے والے جو چھوٹا سیٹ ہے یا وہ اس کے اندر آنے رہا ہے اس لئے لوکل بیس نہیں ہوگا ویسے بھی ہم بتانا چاہیے یہ سب میں contain کرنا چاہیے پیار یہ سب میں contain نہیں کر رہا مطلب یہ ہمارے پاس لوکل بیس نہیں ہوگا اس لئے آپ سے x is equal to c کی بات کریں تو ہم کیا کریں گے سن یہاں پہ سی کو کنٹین کرنے والے یہاں پہ کون کون سے سیٹس ہے ٹاپولوجی کے میمبر ہیں وہ دیکھیں گے ٹیار یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے تو سنیار یہ سب لے لیں گے ہم لوگ اب ہم دیکھیں گے سیٹ جسے مانو آلی جی اے سیری سنے اے سیری جو ہے وہ سب سے چھوٹا سیٹ ہے جس کو سی کنٹین کر رہا تو یہ ہمارے پاس ان سب کے اندر کرے گا دیکھو اس میں بجا رہا اس میں بجا رہا اس میں بجا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہمارے پاس کیا جائے گا سن لوکل بیس ہو جائے گا x is equal to c کے لئے اس کی بارے میں بات کریں گے یہ بھی ہو جائے گا اگر ہم اس کو دیکھیں گے یہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس یہ اس کے اندر نہیں کرے گا that's why this is not a لوکل بیس وٹ x is equal to c اسی طرح ہم بات کریں گے لوکل بیس دی تو ہم کیا کریں گے سن ڈ کو کنٹین کرنے والے ہمارے پاس دیکھیں گے ڈ کو کنٹین کرنے والے ہمارے پاس کون کون سے ہا رہا ہے ایک یہ آ رہا ہے ایک ہی آ رہا ہے ایک ہی آ رہا ہے ان تینوں کے حساب ہم یہاں پہ کیا کریں گے چک کریں گے جس ہم آلی جی آ رہا ہے اب آپ کو ایسے ممبر دیکھنے جو ان تینوں میں کیا کرنے چاہیے کنٹین کرنے چاہیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کون کون سا ہمارے پاس ہو سکتا ہے تو ultimately c جو ہمارے پاس x is equal to c اس کے لئے نکالے تھے وہ ہی اس کے لئے نکلیں کیونکہ ہمارے پاس almost same ہا رہا ہے اسی ریب ہم ای کے لئے دیکھ لیں گے تو سن ای کو کنٹین کرنے والا ہمارے پاس یہاں پہ topology کا جو ممبر ہے وہ صرف x ہے x کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس کا جو لوکل بیس ہوگا x is equal to 1 کے لئے وہ خود x ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح ہم یہاں پہ لوکل بیس نکالتا ہے اب بات کریں ہمارے پاس countable space کیا ہوتا ہے تو first countable space کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس x to topological space ہے and وہ first countable کب ہوگا جب اس کے لئے countable local base جیسے previous example previous example میں ہمارے پاس یہ finite set topology کی ممبر بھی ہمارے پاس finite جتنے بھی local base آئیں گے وہ سب کے سب کے آئیں گے countable آئیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا first countable space ہو جائے گا پر آپ کے امان میں سوال ہوتے گا sir finite تو سمجھ میں آگیا پر sir اور اگر infinite set ہو تو ہمارے پاس countable space ہوگا کی نہیں ہوگا تو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ usual topology جو اس سے پہلے میں ویڈیو اپ لوڈ کیا آپ آئی ڈیپ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ایک infinite set ہوتا جو کی topology بناتا ہے تو اگر ہم یہاں پہ ایک set لیں جو کی real number ہے اور یہ ہمارے پاس usual topology بن رہا ہے تو اس کا ہم یہاں پہ collection ایسے ایک open set کا like x-1 by n and x-1 by n where n belongs to n is a local base at x is equal to which is countable تو اس کے جو ہمارے پاس یہاں پہ member ہوں گے جیسے اگر ہم آپ کے یہاں پہ کوئی set لو جیسے singleton set لے لو میں x right تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا ایک set ہوگا جو کی اس type کے جو open set ہے اس کے اندر کیا کرے گا contain کرے گا تو کم سے کم ہمارے پاس ایک ایسا set جو سب کے اندر contain کرے گا تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس x is equal to یا اس element کے لیے ہمارے پاس وہ کیا ہو جائے گا local base ہو جائے گا سو سن یہ جو ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا first countable space ہو جائے گا سو سن بات کریں گے best for topology اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ local base اور base میں کیا difference ہوتا ہے اس کے بارے میں difference آپ کو سمجھنا پڑے گا یہاں پہ جسے ہمارے پاس continuity اور uniform continuity continuity particular point پہ ہوتی اور uniform continuity throughout interval ہوتی ایسے ہمارے پاس concept ہے اگر ہمارے پاس particular point کے لیے ہم یہاں پہ best نکال رہے تو وہ ہمارے پاس local base ہوتا ہے اور اگر ہم کسی set کے لیے یہاں پہ best نکال رہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے best ہوتا ہے let x to be the topological space a non empty collection bx of open set x is set to be the best for t if and only for each x belongs to x and each open set and containing x there exists a b belongs to b x such that x belongs to b and b n کے اندر contain ہوتی ہے ultimately definition ہمارے پاس almost same ہوتی ہے وہاں پہ point ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوگا set ہوگا right example example कोशیش करوں گا बताना चालों कि pure mathematics को समझने का सबसे best दरीका होता है example जैसे मैं आपको इसको example के through समझाता हूं इसके एक और definition होती है non empty collection bx of open set is set to be the best for t if and only if every open set is union of some member of bx आपके मैं एक example लेता है let x is equal to a b c d आपके जो x के point है इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे सबसे मैं a point के लिए देखता हूं तो सुन a को contain करने वाले हमारे पास topology के member ले ले लेंगे तो a को contain करने वाले हमारे पास topology के member कौन-कौन से आरे अब कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो इसके अंदर contain करना चाहिए तो यार a सब के अंदर contain कर रहा है ऐसे हम b के लिए देखेंगे तो यार b को contain करने वाले हमारे पास topology के member देखेंगे तो b को contain करने वाले हमारे पास कौन-कौन से आगए ہے اس نے یہ آگیا اور یہ چار ممبر آرہا ہے اور ہمارے پاس اسے ہوجوش قان glamorous تہرائے ہیں تو یہ آرہا ہے اور ہمارے پاس ایک ایسے نمبر ہوگا جو کہ ان سب میں دارا ہے تو یہ اب bit prob setzen person سب میں ڈی بی ڈی بی آ رہا ہے ہمارے پاس چاروں ممبر چاروں ایلیمنٹ کے لیے ہمارے پاس یہ ہو گیا مطلب یہ جو ہوگا یہ اس ٹوپولوجی کا کیا ہو جائے گا بیس ہو جائے گا اس کی ایک ٹریک ہوتی کہ جب بھی آپ کو یہاں پہ یہ پتا لگانا ہے کہ کون بیس بنے گا ٹوپولوجی کا اس کو نکالنے کا سب سے ایزیس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ٹوپولوجی کی ممبر ہیں ان میں سے کوئی ایسے ممبر کا کلیکشن لو جس کا یونین سا تپولوجی تو یہ آ جائے گا اگر میں ان نونوں کا یونین لوں تو یہ آ جائے گا اور چاروں کا یونین لوں تو یہ آ جائے گا تو سب کے سب میمبرز نکل رہے ہیں نا فائی کو چھوڑ کے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا بیس بنے گا تو یہ ایک ٹرک ہوتی جسے ہم یہاں پہ بیس نکال سکتے ہیں کسی بھی ٹپولوجی کا سن سن یہاں پہ ہمارے پاس ایکو ڈیفنیشن ہوتی بیس کی جو کہ میں نے آپ کو ابھی بتائی یہاں پہ کہ جو بھی ہمارے پاس بیس ہوتا ہے وہ ٹپولوجی کی جو میمبرز ہوتے ہیں ایسے میمبرز جسے جسے یونین سے ٹپولوجی کے سب میمبرز نکل جاتے ہیں وہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیس ہوتا ہے اب بات کریں گے سن سیکنڈjal اسپس دیکھو فرس کی اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لئے کاؤنٹ ایبل لوکل بیس ہونا چاہیے یہاں پہ کیا ہوتا ہے اسن کاؤنٹ ایبل بیس ہونا چاہیے رائی تو اگر ہمارے پاس کوئی بھی فائنیٹ سیٹ ہے یوں تو یار یہ ہمارے پاس ایک یوزل ٹاپولوجی ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ کانٹیبل سپیس ہوتا ہے اس کا اگر ہم یہاں پہ سمجھیں کہ collection of all open interval rs where rn sr the racial number تو اگر ہم یہاں پہ کوئی بھی ایک پوائنٹ لیں جو ان دونوں کی بیچ میں تو ان دونوں کی بیچ میں racial number بھی ہوتا اور ان ریشنل بھی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے پوائنٹ کے بیچ میں ایسے مل جائیں گے جو ریل نمبر سارے اور اس کا جو collection ہوگا یار وہ ہمارے پاس کیا کرے گا اس n کے اندر contain کرے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا بیس بن جائے گا تو اس طرح ہم اس کو یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیکنڈ کاؤنٹیبل سپیس ہوتا ہے سو سن کوشن لیتے ہیں کچھ ایکزامپل لیتے ہیں اس ون یہ ہمارے پاس x ڈرکھا ے بی سیڈے اور اس پر ہم نے ایک topology define کر رکھی ہے آپ کو یہ پتہ لگا ہے کہ یہ جو topology ہے اس کا بیس کیا ہوگا تو سن کچھ نہیں کرنا جو بھی ہمارے پاس option دے رکھیں اس کے اندر ان سبھی members کا union لیجے جو ہمارے پاس topology کے سب member کو دے دیتا ہے تو وہ ہمارے پاس اس کا کیا ہو جاتا ہے بیس ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو ٹرک بتائی تھی تو سن بتا رہیں گے یہاں پہ جسے ہمارے پاس اے آرہا ہے بی سی آرہا ہے دن اس کا ہم یونین لیں گے تو اے بی سی آرہا تو اے بی سی اور ایکس لے تو اس میں ہم جانتے ہیں یہاں پہ اس کا یونین لیں گے تو یہ دونوں تائیر ہے یونین سے یہ آرہا ہے اور ایکس بھی ان تینوں کا یونین لیں گے تو ایکس بھی آ جائے گا مطلب یار یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کا بیس ہو جائے گا اس سن یہاں پہ یہ دونوں اس کے بیس نہیں ہوں گے by the given condition جو میں آپ کو بولا اس طریقے سے ہم دیکھیں گے تو یہ دونوں بھی ہمارے پاس اس کے بیس نہیں ہوں گے آگے بڑھتا ہے سن بات کریں گے next a b c d and t m نے اس کے اوپر ایک topology define کر رکھی ہے تو آپ کو یہ پوچھا جار ہے کہ c point کا local base کیا ہوگا تو میں نے آپ کو ایک trip بتائی تھی کہ c کو contain کرنے والا سب سے جو ہمارے پاس چھوٹا سیٹ کونسا ہے تو یار یہ تو اس کو contain کرتے ہوئے ہمارے پاس جو collection آئے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا local base ہوگا تو c کو contain کرنے والا دیکھو یہاں پہ نہیں آ رہا مطلب یہ اس کا ہو نی سکتا ہے اس ون یہ اس کا ہو نی سکتا ہے اور یہ ہو جائے گا and یہ ہو جائے گا تو سن c nd دون اوپشن یہاں پہ کیا جائیں گے ہمارے پاس کریکٹ آ جائیں گے یہ ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے local base نکال لیں گا سن آگے بڑھتے ہیں پھر سن next question دیکھتے ہیں یہاں x ہمارے پاس ایک non empty set دے رہے کر سو ہمارے پاس ایک topology define کر رکھی ہے آپ سے بولا جا رہا ہے کہ ایک ہمارے پاس local base کیا ہوگا تو اس ون یہاں ہے کہ ایک کنٹین کرنے والا سب سے چھوٹا سیٹ ہمارے پاس کون سا یہ ہے تو اس کو کنٹین کرنے والا ہمارے پاس جو collection ہوگا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا ایک کا local base دیکھا یہاں پہ یہ نہیں آرہا ہے یہ آرہا ہے اور آپ دیکھ رہے سن یہاں پہ نہیں آرہا یہاں پہ نہیں آرہا مطلب بھی ہمارے پاس کیا ہوگا جسا local base ہو جاگر آپ ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو ایک کو کنٹین کرنے والا سیٹ کے اندر یہ کنٹین کرنے والا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور یہ تو ہم جانتے ہیں یہ سب کے اندر کیا کرتا ہے کنٹین کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جاگا اس کا local base ہو جاگا x is equal to a کے لیے یہ question comment box کے لیے اور اس کا answer آپ comment box میں ضرور بتائیے اس میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ topology کی میرے previous video نہیں دیکھیں تو آپ یہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ CSIR نیٹ گیٹ آئی exam 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 موسیقی